کیا جی علماء اکرام فرماتے ہیں ایمان کی افاظت کا ایک ذریعہ کسی مرشد کامل سے مرید ہونا بھی ہے اور قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں یوما ندعو کلا اناسم بی امام مہم صدقے جاؤں میرے بھائی یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو آیت ہے کہ قیامت اللہ دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو قرآن جن کو امام کہہ رہا ہے پھر انہی اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا اگر آپ کے اماموں کے اور آپ کے بزرگ بابوں کے نام قرآن میں لکھے ہوئے ہیں تو یہ وہ والے امام ہوں گے اور اگر اس امام سے وہ والے امام مراد لینے جو قرآن نے خود بتائے ہیں کہہ رہے لینے جو مسلمان ہوتے پھر ہوئی لوگے جو کچھ اور ہو اندوسی کس آئیتے پھر جو مرضی لینے رہو قرآن نے کیا بتایا ہے قرآن نے بتا دیا ہے کہ ہر شخص کو جو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا وہ امام کون ہوگا وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 41 میں ہے جس کے کونٹیکسٹ میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 121 قیامت والا دن بزرگ خود ہی دشمن ہو جائیں گے اپنے فالورز کے اس میں میں نے یہ بتایا کہ آیت نمبر 41 جو ہے نا سورہ نساء کی اس میں آتا ہے کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ اے نبی علیہ السلام جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور آپ کو گواہ اٹھائیں گے اپنی امت کے خلاف ہر امت میں سے ایک گواہ کون ہوگا اس نبی کا اس امت کا نبی اور آپ کو آپ کی امت کے خلاف اٹھائیں گے لیڈرشپ کے طور پر بخاری مسلم میں اس آیت کے کونٹیکس میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ قرآن سناو اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوئے میں سناوں قرآن آپ فرمایا عبداللہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے تو عبداللہ بن مسود کہتے ہیں میں نے سورہ نسا کی تلاوت شروع کی اور تلاوت کرتے 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 جب میں ان آیات کے اوپر پہنچا سورہ نسا کی آیت نمبر فارٹی ون کے اوپر آپ ذرا امیجن کریں نا جن ہستی پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان کے لئے کتنے بڑا امتحان ہے امت تو کہہ رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے ترے محبوب کی امت سے ہے اور محبوب کو اس اعتبار سے کتنی فکر ہے امت کی کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے تو شکایت لگانی پڑ جانی ہے سورة الفرقان کی آیت نمبر تیس ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُو حَاذَ الْقُرْآنَ مَحْجُورَ نبی علیہ السلام کیا مدل دن شکایت کریں گے یا اللہ میری قوم میری امت نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا اور نبی علیہ السلام کو اس بات کی خود ٹینشن تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف دعا گواہ ہی دینی پڑے گی لیکن امت کہتی ہے اللہ جو کچھ بھی ہے ترے محبوب کی امت سے ہے تک ہی جائے گی پتہ چل جائے گا پتہ نہیں چلے گا لگ پتہ جائے گا یہ آیت سورہ نسا کی آیت نمبر فورٹی ون فکیفا اذا جئنا من کلی امت بشہید وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو ایک امام کو کھڑا کریں گے وَجِئْنَ بِكَ عَلَى هَا أُولَائِ شَهِيدَ اور اے نبی علیہ السلام آپ کو گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے ان مشرقین عرب اور آپ کے مخالفین کے خلاف تو جب اس آیتیں پہنچے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا بس عبداللہ بس بس کرو تو کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو چکی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قیامت علیہ دن تو یہ امام یہ ہیں یہ آپ کے مرہوے امام نہیں ہیں ٹھیک ہے نا جی یہ امام قرآن کی ترم میں تو امام لیڈر شہید ٹھیک ہے جی دائی یہ سب ترمالوجیس پیغمبروں کے لیے سورہ عزمر کے آخری رکوع میں پڑھ کے دیکھیں جب دوز کی دوزخ میں جائیں گے تو فرشتہوں سے پوچھے گا تمہارے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا در سنانے والا کوئی رسول ہوئے نہیں پوچھنگے کہ کوئی امام نہیں سی کہ جیدی تجھے تقلید کر لیں دے فرشتہوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ وہ اسی طریقے سے جیسے سورہ یونس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے مقابلے پہ وہ ہستیاں گھاڑ رہے ہو جو اللہ کے علم میں نہیں ہیں زمین و عثمان کے اندر دیکھو کس نیول تک جا کے بات کی ہے اللہ فرماتا ہے میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ اللہ جب یہ بات کر رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ گیارہ ہزار وولٹ کا جڈ ڈچ کا دیا جا رہا ہے کلے بندے کو کہ اللہ تو بندے ہو کیڑی گھالے پہ کر دے ہو اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی ایسی ہستی نہیں زمین و عثمان میں جس کو میں نے اپنا نائب بنایا ہو اور اسی طریقے سے ہونا ہے کہ اللہ نے قیامل دین کو یہ بھی کہنا ہے کہ میرے علم میں تو کوئی ایسا امام نہیں تھا کہ میں نے تو جو رسولوں کو بھیجا تھا امام بنا کے تو اسی اپنے بنا حالی حسن وہ امام تو سارے ہیں وہ تو آپ کا امام مسجد بھی امام ہیں وہ تو سارے آئمہ فقہ کے حدیث کے امام ہیں ان کی آپ یعنی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں گے نہ کہ یہ کہ آپ ان کو پروفٹ کے درجے کے پر فائز کر دیں گے سورہ العراف کی شروع کی آیات آپ پڑھ کے دیکھیں اس میں آپ کو مزید کلیر ہو جائے گا سورہ العراف کے بلکو سٹارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انبیاء کا منصف جو ہے وہ بیان کی ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر سیون میں وَلَا نَقُسَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ نہیں آیت نمبر سکس فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا کہ بھئی رسولوں نے پیغام پوچھایا ہے کہ نہیں وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے بھئی تم نے پیغام میرا پوچھایا ہے کہ نہیں رسولوں کو بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کام کیا ہے کہ نہیں اور جن کی طرف آئے ان کو بھی پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی رسولوں نے پیغام پوچھایا اسی لئے تو بغاری مسلم کی حدیث ہے نا یوم النہر کا خطبہ آپ علیہ السلام نے کہا کہا اوہ میں نے لوگوں اللہ کا پیغام تم تک پوچھا دیا صاحب نے کہا یا رسول اللہ پوچھا دیا آپ نے تین دفعہ اپنی شہادت کی اُنگلی اسمان کی طرف بلند کی پھر ان کی طرف اے اللہ گوا رہنا اے اللہ گوا رہنا پھر آپ نے فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پوچھا دو اور بس اوقات جس کو پیغام پوچھایا جاتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پوچھا رہا ہوتا ہے یہ حدیث کا جب پورشن بیان کیا کرتے تھے نا مہدسین اور کہا کرتے تھے صدقہ رسول اللہ رسول اللہ نے سچ کہا دین تو عربیوں میں نازل ہوا تھا یاد عجمیوں نے رکھا آپ کے ساری حدیث کے امام جو ہیں سب عجمی ہیں امام بخاری رشیہ کے امام مسلم ایران کے امام ابو دعوت امام ترمزی افغانستان کے ترمز آج بھی ہے وہ جب پاکستان نے نیٹو سپلائی لائن بند کر دی تھی تو ان دن وہ ترمز شہر بڑا گونج رہا تھا کہ ترمز کے ریویسٹیشن پہ آئے کرے گا سمان ابو دعوت امام ترمزی افغانستان کے صرف ایک امام مالک ہیں جو مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں باقی سارے آئمہ فقہ کیوں عدیث کیوں سب کے سب عجمی ہیں آپ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجمیوں سے کیسا کام لیا تو یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ جی وہ مرید ہونا بھی ضروری ہے مرشد کامل پہ میری پیری مریدی کی شریع ہے یہ تا آپ لکھیں نا یوٹیوب پہ کلیپ کھل جائے گا یوٹیوب پہ کیا جا کے لکھنا ہے پیری مریدی یہ جتنی باتیں ثابت کرتے ہیں وہ اس امام سے مراد خلیفہ وقت اور حکمران ہیں ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا جی بات کہاں سے لے کہ اس پہ میں نے ان کو علمی پھکی دیا ہے کہ بغاری مسلمین حدیث ہے جب ایک امام کی بیعت ہو جائے اور کوئی دوسرا بیعت کے لیے آگے آئے تو اس کو قتل کر دو تو پھر میں نے کہا تھا آپ پاکستان میں فیصلہ کریں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بیعت کروارے ہیں تو اب کس کو شہادت کے درجے پہ آپ نے فائز کرنا ہے اور کس کو زندہ رکھنا ہے آپ خود فیصلہ کریں کیونکہ آپ نے حدیثیں تو وہی لیوئی ہیں نا امام والی جو حکمران کے بارے میں اور اس سے آپ پیری مریدی کا سسٹم ثابت کر رہے ہیں تو پھر پورا فٹ کریں نا مٹا مٹا ہاپ اپ تو کوڑا کوڑا تھو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی کلیر ہو گیا جی تو الحمدللہ ہماری آج کی بھی کافی لمبی نشست ہوگی یہ میرے حالے ڈیڑھ گھنٹے تک تو ہوگی ہوگی کیوں جی تو باقی انشاءاللہ جو سوالات آج کے جتنے تھے وہ تو مکمل ہو چکے انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی سوالات انشاءاللہ اگلی مجلس میں ڈسکس کریں گے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہد واللا الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا سبحانک اللہ خیر و اتوبو الیک